اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں مکس ویچ کی بہت ہی ایزی ریسپی شیئر کروں گی آج ہم مکس ویچ بہت ہی کم مسائلوں سے بنائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی ہمیزنگ ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا سب سے پہلے ہم پین میں آئل ڈال دیں گے کوئی بھی آپ آئل ڈال سکتے ہیں میں یہاں مسترڈ آئل ڈال رہی ہوں تو اسے اچھے سے ہم گرم کر لیں گے اس کے بعد میں آئل میں ہم میتھی کا دانہ ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون ہم اس میں ہنگ ڈال دیں گے اور ہاف ٹیسپون میں اس میں زیرہ ڈال دوں گی ان سبی کو ہم ترکا لیں گے کچھ سیکنڈز اور اس کے بعد میں ایک بڑے سائز کی پیاس کو میں نے فائن چوپ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس کو ہمیں فرائی کرنا ہے قریب ایک منٹ تک ہم پیاس کو میڈیم ٹوائی فلم پر فرائی کریں گے پیاس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں میں نے یہ ایک کپ مٹر لے لیا ہے ان کو دھوکہ صاف کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم اسی طریقے سے بھونتے رہیں گے اور اس کے بعد میں میں نے یہ میتھی لی ہے آلو لی ہے گاجر لی ہے اور یہ گوبی لیا ہے ان سبی سبزیوں کو ہمیں اس میں ڈالنا ہے ایک ایک کر کے پہلے ہم اس میں گوبی ڈال دیں گے گوبی اچھے سے ہلکا سا فرائے ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اس میں باقی سبزیاں ڈالیں گے میں نے یہ ایک کپ گوبی لیا ہے گوبی ڈالنے کے بعد میں ہمیں ان سبی کو فرائے کرنا ہے اچھے سے قریب دو تین منٹ ہم گوبی کو ہائی فلم پر فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اس میں گاجر � بھون لیں گے دیکھیں اس طریقے سے فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے تاکہ سبزیاں اچھے سے بھونتی رہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائکین شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل امت بھولے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ اچھے اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور یہ دیکھیں باقی کی سبزیاں بھی ہم بچی اس میں ڈال دیں گے آلو اور میتھی بچا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم سبزیاں کو اچھے سے مکس کر دیں گے سب سے سبزیاں آپس میں مل جانی چاہیے دیکھیں اس طریقے سے میں ملا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو ملانا ہے یہ سب سے سبزیاں اچھے سے مل چکی ہیں تو اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے دو میڈیوم سائز کی ٹماٹر کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں مرش اپنے ور پانس اچھے ہری مرچیں ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے مرش آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب ہی رکھیے گا کمیاں زیادہ کرلئے جیے گا اور اب ہم یہ دھنیاہ پاورٹا اٹھا میں ڈال دیں گے دھنیا گی اس کے بعد ہم اس میں ڈال اٹھر ٹی اور آپ کا ہن ڈال دیں گے اور ہم اس میں لہ صiscover ٹی پواٹر ٹی پاورٹو انڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی نمک ڈالیے گا میں اس میں ہارپ ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں اور اب ہمیں سبھی مسالوں کو اور سبھی سبزیوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں بلکل ایسے اور اب میں تین ثابت ملچوں کو بیچ میں سے میں نے چیرہ لگا دیا ہے یہ ملچے اس میں ڈال دوں گی سبزی میں اس طریقے سے ملچے ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بلکل بھی تیکھی ملچے نہیں ہیں تو آپ اپنے اس آپ سے ڈالیے گا باقی ملچے ڈالنے کے بعد میں ایک بار ہم اسے چلا دیں گے اچھے سے اور اس کے بعد میں ہم اسے کور کر دینا ہے 15 منٹ ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فیلم پر پکائیں گے اور اسے ہم ایک بار چیک کر لیں گے اگر آلو اور سبزیاں اچھے سے نہیں گلے ہیں تو آپ پانچ منٹ کیلئے دوبارہ سے اسے ڈھک کر رکھ دیجئے گا میں نے قریب اسے 10 سے 15 منٹ پکایا ہے اور آلو سبزیاں سب اچھے سے گل چکے ہیں اب اس میں ہلکا سا پانی لگ رہا ہے پانی میں نے بالکل بھی نہیں ڈالا تھا لیکن ٹاماتر اور پیاس پانی چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہلکا سا پانی ہے تو اسے ہائی فیلم پر ہم سکھا لیں گے اور اب ہم کیس کی فیلم کو آف کر دیں گے اور یہ ہماری مزدار سی مکس ویج بن کر تیار ہے یہ بہت ہی ڈیلیشیز بن کر تیار ہوتی ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور فریک کیجئے گا اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کیے بینا بالکل بھی مت چاہیے گا اس سبزی کو آپ پوری کے ساتھ میں پراتھوں کے ساتھ میں چاولوں کے ساتھ میں جیسے بکھائیں گے بہت ہی مزہ آنے والا ہے میں اس سبزی کو آج پوری کے ساتھ میں سرف کروں گی آج میں نے جب پوری بنائی ہے وہ تھوڑی سپیشل ہیں میں نے میتھی کی پوری بنائی ہے جن کا مزہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس سبزی کے ساتھ میں ان کے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سبزی آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ میں ہم تھوڑا سے اچھار سرف کریں گے یہ نیبو اور گاجر کا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ میں گرم گرم پوری کے ساتھ میں آپ جب اس سبزی کو اچھار کے ساتھ میں کھائیں گے تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آپ جس کو کلائیں گے وہ آپ کی تعریف کرنے والا ہے تو میری اس ریسپے کو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو لاسٹرے تک دیکھنے کے لئے تینکیو